ابھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت امدہ طریقے سے گفتگو فرما رہے تھے اور اس حلقے کے مسائل کا ذکر کر رہے تھے علاقے کے عوام کی فلاو بیبوت کے منصوبوں کا ذکر کر رہے تھے اور یہاں پر میرے اور بھی بھائی ساتھی پرانے تشریف فرما ہے سٹیج پر جو نائنٹین ایٹی فائیو سے میرے ساتھی ہیں اور پھر جو اس کے بعد کے ہمارے ساتھی ہیں میں ان سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور پھر آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے میں خوش آمدیت کہتا ہوں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے مل کے مجھے اور یہاں آیا ہوں شیرگڑ میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں اور پھر یہاں کچھ وقت گزاروں ابھی تو ابتدا ہے آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی آؤں گا آپ کی خدمت کرنا جہاں عاشق کرمانی کا فرض ہے جہاں بگیڑی جعویت کا فرض ہے اتنا میرا بھی فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اور آپ کی تالیاں دیکھ کر تو دل کو اور بھی حسنہ ملتا ہے ابھی عاشق کرمانی نے آپ کے سامنے علاقے کے مسائل بیان کیے میں نے ان کو نوٹ کیا ہے اور نمبرداروں کا جو مسئلہ بیان کیا ہے میں یقیناً شباز شریف صاحب سے بات کروں گا اور یقیناً انشاءاللہ وہ سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے پھر انہوں نے یہاں پر بات کی ہے گیس کی تو جو گیس ہے انہوں نے کہا ہے کہ سو گاؤں کے اندر جو ہے وہ گیس پہنچنی چاہیے تو انشاءاللہ میں صرف سو گیس گاؤں کہہ کے تو میں آپ سے جان نہیں چھوڑا چاہتا کہ سو گیسوں میں پہنچے گی گیس میں کام پکا کرنا چاہتا ہوں یہ کچاس کروڑ روپے ہے جو کہ میں اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ 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 کام پکا کرنا چاہیے تو صرف میں کہہ جاتا جی سو گاؤں میں گیس آئے گی اور سلام علیکم کر کے میں چلا جاتا اب وہ پتہ نہیں کون سے سو گاؤں ہیں اور کتنی لاغت ہوگی تو میں نے اس پہ تھپا لگایا ہے مور لگائی ہے تو انشاءاللہ یہ پچاس کروڑ روپے یہ انشاءاللہ میں گیس پہ انشاءاللہ خرچ کروں گا اور پھر یہاں پر جو ہے وہ یونین کاؤنسلز اور پہ جو لوکل باڈیز ہیں آپ کی جس کے لئے انہوں نے کہا ہے جی کہ وہاں پر جو ہے یہ ان کو اتنے اتنے کروڑ روپے دے دیا جائے یہ لوکل باڈیز کے لئے میں انشاءاللہ ان کو کیونکہ لوکل باڈیز آپ سب کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہاں مسائل بنیادی مسائل موجود ہیں اور ان کو حل کرنا بڑا ضروری ہے تو ان کو حل کرنے کے لئے یقیناً پیسے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے بھی میں آج ان کی خدمت میں پچاس کروڑ روپے لے کے آیا ہوں تو انشاءاللہ یہ چونکہ میری اس ان معاملات پہ پہلے گفتگو ہو چکی تھی اور میں نے اس کا باقاعدہ پھر جائزہ لے کے پھر یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہے اور یہ کیا میری کوئی مہربانی نہیں ہے نہ کوئی میرا احسان ہے یہ آپ کا حق ہے میرا فرض ہے میں ریلوے سٹیشن کے لئے بلکل جعوید صاحب میں انشاءاللہ سعد رفیق صاحب سے بات کروں گا اور انشاءاللہ کیوں نہیں بنائیں گے یہاں پہ ریلوے سٹیشن بہترین ریلوے سٹیشن بننا چاہیے اور بہتر کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم تو اپنے ریلوے سسٹم کو بھی اپگریڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی سپیڈ اپنی ٹرینوں کی سپیڈ کو ڈبل کر رہے ہیں اور جہاں کوئی ٹرین جو ہے وہ آٹھ گھنٹے میں پہنچتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد چار گھنٹے میں پہنچا کرے گی ٹرین انشاءاللہ اس پہ ہم عربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں تقریباً سات سو یا آٹھ سو عرب روپیہ خرچ کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سڑکیں بن رہے ہیں موٹر وے بننی جو کہ آپ کے قریب سے اب گزرے گی جو انشاءاللہ لاہور سے ملتان جا رہی ہے پتہ نہیں آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے کہ لاہور سے ملتان موٹر وے بننی شروع ہو گئی ہے چھے رویا تین سڑکیں ایک طرف اور تین سڑکیں دوسری طرف اور یہ سڑک جا کے ملتان ختم نہیں ہوگی یہ موٹر وے صرف ملتان تک نہیں جائے گی ملتان سے سکھر بھی بننا شروع ہو گئی ہے چھے رویا ملتان سے سکھر سکھر سے ہیدر آباد اس سال شروع ہو جائے گی اور ہیدر آباد سے کراچی وہ انشاءاللہ اگلے دو چار مہینوں میں مکمل ہو جائے گی کراچی سے ملتان ملتان سے پھر لاہور اور لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے پشاور تو پہلے موجود ہے یہ پورے ملک میں انشاءاللہ یہ موٹر وے بن رہی ہے اور اللہ کے فل سے ہمارے دور میں پہلی موٹر وے ہمارے دور میں بنی یہ بھی ہمارے دور میں بن رہی ہے جو لوگ جو لوگ درمیان میں آئے جو لوگ درمیان میں آئے کبھی پوچھو تو یار ان کو کبھی پوچھ کر دیکھو کہ آپ کو موٹر وے یا سڑکے بنانے کا خیال نہیں آیا اس ملک کے اندر اس ملک میں بیس کروڑ لوگ رہتے ہیں ان کی بہتری کے لیے ان کے لیے بہتر سواری کے لیے بہتر سفر کے لیے آپ کو کبھی کوئی خیال نہیں آیا کہ اپنے عوام کو کم از کم اچھی سکیمیں دیں اچھی سڑکیں دیں اچھی موٹر وے دیں بجنی کا کبارہ وہ کر گئے یہاں پر اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا لوڈ شیڈنگ کا توفہ وہ دے کر گئے ہیں عوام کو جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور اب نوبت آگئی اللہ کے فضل و کرم سے یعنی ہم نے آج سے دو سال پہلے یعنی جب سے ہم آئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی پلاننگ کی پھر تقریباً دیر سال پہلے ان کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اب ایک ایک کر کے سارے منصوبیں مکمل ہو رہے ہیں چند دن پہلے میں بھکی گیا تھا جا کے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ بارہ سو یا تیرہ سو میگا وارٹ کے بجلی کا کارخانہ مکمل کیا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ ہم سائی وال جانے والے ہیں جہاں کوئلے کا کارخانہ جو ہے وہ اپتیار ہونے والا ہے پھر حویلی بازر شاہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی جہاں تیرہ سو میگا وارٹ مزید کارخانہ مکمل ہونے والا ہے اس کے بعد یہاں پہ بلو کی انشاءاللہ آئیں گے جہاں تیرہ سو میگا وارٹ کا ایک اور کارخانہ تیار ہو رہا ہے پورٹ قاسم کے اندر جہاں وہ تیرہ سو میگا وارٹ کا تیار ہو رہا ہے بھائی اس کے بعد پھر تربیلہ فور ہے پھر نیلم جینم ہے یہ سارے منصوبے ماشاءاللہ اب اس سال مکمل ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ملک سے ختم ہو جائے گی کام کر رہے ہیں ہم کام فارغ نہیں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اس لیے تو یہ لوگ جو پاکستان جو پاکستان کو آگے بردننگ دینا چاہتے جو ہمارے مخالف ہیں وہ ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں کیونکہ ان کو پتہ یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام کے یہ حکومت کام کر رہی ہے یہ اپنا کاشکاروں کی خدمت کر رہی ہے یہ فارمرز کی خدمت کر رہی ہے یہ اپنا جو کھاد ہے اس کی قیمتوں کو کم کر رہی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے سال میں اللہ نے چاہا تو کھاد کی قیمت کو اور بھی کم کریں گے ہم اور پھر بجلی کی صرف بجلی نہیں دے رہی ہے حکومت بجلی کو سستہ بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے فرد سے تاکہ کسانوں کو ٹیوبل چلانے کے لیے جو ہے وہ اتنا مہنگی بجلی نہ مہیا ہو کم داموں میں بجلی ان کو ملنی چاہیے تاکہ وہ کما سکیں وہ بھی خوشحال ہو سکیں ان کے بچے بھی خوشحالی سے ہم کنار ہوں ہم تو اپنا جو ہے وہ یہ چونکہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کام کرتے چلے گئے تو دو آزار اٹھارہ میں بھی بہت فارغ ہے فارغ انشاءاللہ ایک سو سنتانی کیا چیز ہے بھائی اینے ایک سو سنتانی کی بات کر رہے ہو اینے اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ہے یہ اپنا وٹو صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ وٹو صاحب نے مجھے لکھ کر دی اتنی دیر سر سکی میں لکھے دی ان کو میں پڑھوں گا جاؤں گا ہیلیکاپٹر میں دیکھوں گا کیا کہہ لکھا ہوا ہے اچھا جانب بہت شکریہ تو حضور میں انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے یہ اتجاج کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے بھائی ان کو ان کے نصیب میں اتجاج ہے اور اللہ نے ہمارے نصیب میں آپ کی خدمت لکھی ہوئی ہے اور یہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ کر رہے ہیں ہم سڑکیں بنا رہے ہیں یہ سڑکیں نابتے جا رہے ہیں میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے آج تو آج تو یہ ہماری ایک سرسری سی ملاقات ہے اور ابھی میں عبدالعزاق نیازی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور چند الفاظ آپ سے کہیں اور آپ کے خدمت میں پیش کریں عاشق کرمانی صاحب نے ابھی جو رنالا شیرگرد کی سڑک کی بات کی ہے اور اس کی کارپٹنگ کی بات کی ہے انشاءاللہ عاشق کرمانی صاحب آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ وزیر آزم نواز شریف کا شیرگرد میں امائیدین سے خطاب ان کا کہنا تھا کہ ہم جس سے دوستی کرتے ہیں نبھاتے ہیں ایک دفعہ کا دوست زندگی بھر کا دوست ہوتا ہے ابھی تو ابتدا ہے اور آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس کے ساتھی ساتھ سو گاؤں میں گیس پہنچانے کا کہہ کر ان کا یہ کہنا تھا کہ سو گاؤں میں گیس کے منصوبے کے لیے پچاس کروڑ اوپے دے دیے گئے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں یہاں پر کام پکا کرنا چاہتا ہوں لاغت کا بتا کر کام پر ٹھپا لگا دیا اس کے ساتھی سال لوکل بوریس کے مسائل کے حل کے لیے بھی پچاس کروڑ اوپے کا اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ میں معاملات کا جائزہ لے کر یہاں آیا ہوں ریلوے سٹیشن کے لیے خواجہ ساد رفیق سے بات کروں گا ایسا کہنا تھا وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کا جو کہ شیرگرد میں امائیدین سے خطاب کر رہے تھے جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی تیزی سے ہو رہی ہے لاہور سے ملتان موٹر وے بننا شروع ہو گئی اور جو لوگ درمیان میں آتے ہیں ہماری ترقی کے راستے میں آتے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو موٹر وے اور سرکے بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کی تعلیم سن کر دل کو اور بھی حوصلہ ملتا ہے عبدالرزاق نیازی صاحب جو ہیں میرے بڑے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں انیس سو پچاسی میں میرے ساتھ یہ اسیمبلی کے ممبر تھے تو میں الحمدللہ اس وقت پنجاک کا چیف منسٹر تھا تو انہوں نے بہت اچھا تعلق نبھایا میرے ساتھ اگر یہ آزاد ہوگے کچھ عرصے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے بندہ کبھی کبھی آزاد ہو جاتا ہے تو لیکن کبھی آزادی میں اتنا خوش نہیں رہتا کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس آزادی سے یہ بندن مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے مسلمی گنون والا یہ واقعی بہتر ہے تو یہ ماشاءاللہ اپنے گھر واپس آئے ہیں اور ہم ان کو دل کی گھرائیوں سے کوئی شامدیت کہتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ پارٹی کے لیے اور زیادہ مضبوطی کا باعث بنیں گے اور پارٹی کے لیے انشاءاللہ اپنی خدمات سے پارٹی کو اور زیادہ سٹرنٹن کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو یا آپ کاشکار صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دوسرے بیٹھے ہیں زوردار ایک نعرہ میرے ساتھ لگائیے گا پاکستان زندہ بار شیرگڑ کے مناظر وزیراعظم بن نواز شریف امائیدین سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم کام کرتے چلے گئے تو مخالفین دو ہزار اٹھارہ میں بھی فارغ ہو جائیں گے ہم سڑکے بنا رہے ہیں اور ہمارے مخالفین سڑکے ناپ رہے ہیں ان کے نصیب میں احتجاج ہے اور ہمارے نصیب میں صرف عوام کی خدمت ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کریں گے اور ہم عوام کی خدمت کریں گے اور انہوں نے مخالفین سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کو موٹر ویو سڑکے بنانے کا خیال آخر کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ایسا وزیراعظم نے اندیا دے دیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں لوٹ شرنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی وزیراعظم میاں محمد نواز شریف شیرگڑ میں امائیدین سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سو دہات کے لیے گیس کا اعلان کیا اور ساتھ ہی پچاس کروڑ روپے کی گرانچ کا اعلان بھی کر دیا اور کہا کہ میں یہاں صرف باتیں کرنے نہیں آیا بلکہ گرانچ کا اعلان کر کے میں نے اپنے کام پر ٹھپا لگا دیا ہے لوکل بوڈیز کے مسائل کے حل کے لیے بھی انہوں نے پچاس کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ساتھ مخالفین پر بھی خوب تنقید کی ہے